یہ دیکھئے دوستو یہ ہے ڈریسینا پلانٹ اور یہ دیکھئے کتنی اچھے سے اس کے روٹ آ گئی ہے دوستو نرسری میں جاتے ہیں تو یہ پلانٹ اتنے مہنگے ملتے ہم لوگوں کو تو بہت سارے میرے فرینڈے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ ابھی ہم کون سے پلانٹ لگا سکتے ہیں تو دوستو میں آج آپ کو وہی پلانٹ بتاؤں گی جو ہم دسمبر کے مہنے میں گروہ کر سکتے ہیں اور دوستو نرسری میں لینے جائیں گے تو یہ پلانٹ بہت ہی مہنگی ملتے ہیں تو ہم کٹنگ سے اپنا گارڈن تیار کر سکتے ہیں کٹنگ بیج جب بھی اور جہاں پر بھی ملے آپ کو تو آپ کٹنگ لے کر آ جائیے دوستو اور آپ لگا سکتے ہیں اس کو کوئی سی بھی موسم میں میں آج آپ کو بہت سارے سے پلانٹ دکھاؤں گی جو دسمبر کے مہنے میں کڑاکے کی ٹھن میں بھی آپ گروہ کر سکتے ہیں کٹنگ سے تو یہ بہت ہی پیارا پلانٹ ہے دوستو دریسینا کے ایک ویرائیٹی اور میں نے اس کو کٹنگ سے گروہ کیا ہے اور یہ دھامنے ہیں دوستو سوری نمشکار دوستو تو ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں سندر پولوں کے ساتھ اور یہ ہے دوستو بٹن روز اور چھوٹے سے پلانٹر میں ہی میں نے لگا رکھا ہے بہت ہی پیارا پلانٹ ہوتا ہے اور چھوٹے پلانٹر میں ہی یہ ہنگنگ میں بھی لگا سکتے ہیں تو دیکھئے کتنے سارے بنچ میں پول آ رہے ہیں بھلے ہی ان پولوں میں خوشبو نہیں ہوتی ہے لیکن دوستو ان کے سندرتہ بہت ہی پیاری ہے اور دوستو مجھے در وائٹ کلر کے پلاور بہت ہی پسند آتے ہیں تو بہت ہی سندر لگ رہے ہیں اچھا لگ رہا ہے بنچ میں پول آ رہے ہیں دوستو اس کے مجھے پنک ریڈ یلو اور بھی کئی کلر تھے پر میں ہی بہیٹی لے کر آئی تھی اور یہاں پر ہے دیسی روز اور یہ ہائی بریڈ یہ یہاں پر دوستو آپ اپراجتہ کی کٹنگ بھی ابھی لگا سکتے ہیں دوستو اپراجتہ یہ وائٹ ہے اور اس کا بیگنی کلر دونوں میں فلاورنگ ہو رہی ہے لیکن فلاورنگ بہت کم ہو گئی ہے ابھی یہ پلانٹ میں دنگ سے کاٹ نہیں پائی ہوں تو کچھ کچھ فلاور کھل رہے ہیں اچھا لگ رہا ہے یہ بیگنی کلر آپ کو وہ بھی میں دکھا دیتی ہوں یہ بیگنی کلر کچھ ہی فلاور کھل رہے ہیں اور یہ ہے دوستو کولیس دوستو کولیس کے بہت ساری وائٹی آتی ہیں اور اس پلانٹ کو ہم کسی بھی موسم میں گروہ کر سکتے ہیں دوستو ابھی بھی ہم اس پلانٹ کو گروہ کر سکتے ہیں بہتی چھوٹی چھوٹی کٹنگ ہم لگا کر اس پلانٹ کو تیار کر سکتے ہیں دوستو نرسری میں یہ ہمارے یہاں پر 80 روپے میں پلانٹ مل رہا تھا اور دوستو میں نے کٹنگ سے نہ جانے کتنے ہی پلانٹ تیار کر لیا ہے تو دوستو بہت ہی آسانی سے یہ پلانٹ تیار ہو جاتا ہے اور ابھی دسمبر کے مہنے میں بھی یہ پلانٹ ہم تیار کر سکتے ہیں بہت ہی آسان ہے سادن سے مٹی میں آپ اس کو گروہ کر سکتے ہیں اور کتنے ہی کلر شیڈ اس پر آتے ہیں آپ کو کہیں پر بھی ملتا آپ بول دینا بھی یا ہم کو تو چھوٹی سی کٹنگ دے دو آپ یا پھر آپ چھے مہنے بعد میرے سے دو پلانٹ لے لینا اگر آپ کٹنگ سے گروہ کر لیجئے پھر آپ اس کو دے بھی سکتے ہیں اور اپنے پاس بھی رکھ سکتے ہیں تو دوستو یہ اس طرح سے کتنا سندر کلر ہے پتیوں کا اتنا سندر کلر ہوتا ہے تو فلاورز کی ضرورتی نہیں ہوتی ہے اور بیس سے بھی گروہ کر سکتے ہیں لیکن دوستو کٹنگ سے بہت ہی آسان ہے یہ دنڈی ہے نا دیکھ رہے آپ اس میں اتنا پانی بھرا رہتا ہے جس میں بہت ہی کم ہو ریت میں لگا دیجئے آپ یا پھر جس میں بھی لگا ہے آپ تو ڈرینج اچھا بنا لیجئے اور پانی کم دیجئے ہلکی پھل کی دھوپ جہاں پر آتی ہو وہاں پر آپ اس کو رکھ دیجئے میں ہنڈر پرسنٹ گارنٹے لیتی ہوں دوستو یہ سارے پلانٹ آپ کے بہت ہی اچھے سے چل جائیں گے اور یہ سارے پلانٹ میں نے دوستو کٹنگ سے ہی گروہ کیے ہیں میں آپ کو بہت سارے پلانٹ آج دکھانے والی ہوں کولیس کے ساتھ ساتھ اور دوستو کولیس کے دو ویرائیٹی میرے پاس ہے اور سادرن سے مٹی میں آپ یہ سے ہی لگا دیجئے بہت ہی اچھے سے یہ پلانٹ چل جاتے ہیں اور دھوپ میں یہ پلانٹ کتنے اچھے سے چمک رہا ہے دوستو کتنا پیارا لگ رہا ہے تو کیوں نہ لگائے ہم یہ پلانٹ اور دوستو آج میں رنگ بی رنگی پتی والے پلانٹ آپ کو بہت سارے دکھانے والی ہوں یہ دیکھیں دوستو یہ ہے ریو پلانٹ اور دوستو یہ ابھی تھوڑے ٹائم پہ لے میں نے لگایا ہے اور ابھی بھی آپ اس کو گروہ کر سکتے ہیں میرے پاس دونوں ویرائیٹی ہے اور دونوں ویرائیٹی آپ کبھی بھی لگا سکتے ہیں ایک ویرائیٹی دوستو میں نے جوتوں میں اوپر لگا رکھی ہے تو میں وہاں نہیں لے جا پاؤں گے آپ کو میں یہی سے آپ کو یہ والا پلانٹ تو دکھا دیتی ہوں اور دیکھیں دوستو کتنے اچھے سے یہ پلانٹ چل رہا ہے بلکل ہیل دی پلانٹ ہے اور سادرن سے مٹی میں نے لگایا ہے جب میں نے اس کو گروہ کیا تھا دوستو چھوٹا سا پلانٹ اس کا کٹنگ تو میں نے اس گوبر خاد اس میں ملا دی تھی اور کچھ بھی میں نے نہیں کیا ہے مٹی کے ساتھ اور دوستو آپ ابھی گلاب کو بھی کٹنگ سے گروہ کر سکتے ہیں بہت سارے پلانٹ ہیں دوستو ابھی ہم کٹنگ سے بہت سارے پلانٹ گروہ کر سکتے ہیں ابھی کچھ پلانٹ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کچھ پلانٹ میں سیکنڈ ویڈیو میں دکھا دوں گی کیونکہ دوستو ویڈیو اتنی بڑی ہو جاتی ہے جو خاص چیزیں رہتی ہو ہم بہتا ہی نئی پاتے ہیں تو یہ دیکھئے کتنی سندر اس کی پتیاں ہوتی ہیں اور بہت ہی آسانی سے یہ پلانٹ چل جاتا ہے چھوٹے چھوٹے پلانٹر میں لگاتے رہیے اور بہت سارے پلانٹ بناتے رہیے یہ ایک اور گلاب پنک لگایا ہے میں نے دوستو کٹنگ سے ابھی لگایا ہے اور ابھی بھی آپ کٹنگ سے روز کو گروہ کر سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے گروہ جاتا ہے اس موسم میں کیونکہ دوستو ابھی ان کا سیزن بھی چل رہا ہے اس کے بعد آتا ہے دوستو یہ جی پلانٹ ہے جی پلانٹ دوستو اس کی میں نے ایک چھوٹی سی کٹنگ لگائی تھی دوستو اور اس کی پتیوں کا شیر دیکھیں کتنا اچھا سا ہے ایک چھوٹی سی کٹنگ آپ لے کر اور آپ لگا دیجئے دوستو اور دیکھئے دیرے دیرے چار سے پانس دن میں ان میں روٹ بن جاتی ہے بہت جالا ٹائم نہیں لگتا ان پلانٹ میں جو ناجک ناجک سے جو ٹہنیاں ہوتے ہیں دوستو کوئی سی پلانٹ کی ان میں روٹ جلدی بنتی ہے جو ہارڈی پلانٹ ہوتے ہیں جیسے کی جو گرمیوں میں لگتے ہیں ان میں روٹ بننے میں ٹائم لگتا ہے تو یہ بہت ہی آسانی سے اور دیکھئے دوستو پورا گملہ بھر گیا اتنی سی کٹنگ میں لے کر آئی تھی اس کی اور آپ دیکھ سکتے ہیں ویسے یہ پلانٹ مجھے زیادہ مینگا نہیں مل رہا تھا چالیس روپے مل رہا تھا پر میں کٹنگ ہی لے کر آگئی تھی اور یہ ہے دوستو مینی ربر پلانٹ بہت ہی پیارا پلانٹ ہے پری پوریا کیا نام بھی ہے اس کا دوستو مجھے نام سے مجھے اپنی چیزوں اپنی ان پودوں کے بارے میں پتا ہے کہ ان کی ریکوائرمنٹ کیا ہے میں ویسی صاحب سے ان پلانٹ کو لگا دیتی ہوں اور یہ دیکھئے دوستو یہ اسٹیک سے کیا نکل رہے ہیں مجھے پتا نہیں ہے یہ دیکھئے اچھے لگ رہے ہیں ساتھ میں اور دوستو ایک سکولٹ پلانٹ ہے یہ تو اتنی چھوٹی چھوٹی سی کٹنگ ساری میں ساری بھی پلانٹ کے میں اتنی اتنی سی کٹنگ ہی لے کر آتی کیونکہ زیادہ بڑی کٹنگ کوئی دھنا پسند نہیں کرتا ہے جیسے ہم کسی سے مانگ کر لاتے ہیں کئی لگ رہی ہے تو دوستو چھوٹی سی کٹنگ دیتی ہے اور آپ دیکھئے پورا گملا بھریا ہے دوستو سالور لگا ہے اس کو گملا بھرنے میں لیکن بالکل بھی مت گھب رہیے دوستو کٹنگ جیسے ہی بڑی ہوتی ہے آپ واپس سے وہاں سے نکال کر جو میٹے میں دبا دیجئے جہاں سے آپ نے دوڑی نام یقین مانیے دو برانچ نکالے گی وہاں سے تو آپ کا گملا بھر جائے گا سوکی پتیاں وغیرہ کچھ بھی ہو جائے تو ہٹا دیجئے اور جب بھی آپ یہ پلانٹ لگا ہے تو دھیان رکھئے بہت کم پانی چاہیے ہوتا ہے دوستو یہ ہے جیٹ پلانٹ اور دوستو جیٹ پلانٹ میرا بارش میں بلکل خراب ہو گیا تھا تو میں نے دو تین پلانٹ اور گرو کیے ہیں کٹنگ سے اور یہ کٹنگ تو میں نے ابھی فلال ہی لگائی ہے دوستو زیادہ ٹائم نہیں ہوا میں نے گلاسوں میں ہی کٹنگ لگا رکھی ہے ڈسپوزل میں اور یہ دیکھئے دوستو ابھی تو کٹنگ لگائی ہے اور میلی بک کا ٹیک ہو بھی گیا ہے دوستو میلی بک تھن کا بہت ہی خراب جو فنگس ہے ایک درے کا فنگس ہی ہے یہ چیٹیوں دارہ بہت زیادہ فیلتا ہے تو جہاں پر بھی آپ کو دیکھیں ایک بار تو فلالہ بھٹائی دیجئے پھر نیموئل کا سپری کرتے رہیں گے تو دوستو میں تو اپنے پلانٹ کی ایسے ہی کیر کرتی ہوں اور ایسے ہی کٹنگ سے لگاتی ہوں دیکھئے دوستو اچھے سے چل رہا ہے اور اس پلانٹ کو ابھی ہم چلا سکتے ہیں کیونکہ ابھی دوستو ان کا سیجن چل رہا ہے جو سکولٹ پلانٹ ہوتے ہیں ان کا بھی سیجن چل رہا ہے یہ دیکھئے دوستو پتیوں میں کتنا پانی بھرا رہتا ہے تو بہت کم پانی دیجئے آپ اور ہلکی فلکی دوپ میں ان پلانٹ کو رکھے رہنے دیجئے دوپ سیکھنے دیجئے ابھی ان کو کوئی خراب نہیں ہوں گے دوستو یہ ہے یو فور بیا ملی اور یہ پنک والا ہے ریڈ والا میرے پاس ہے اور میں نے کئی ویڈیو میں آپ کو دکھایا ہے بار بار میں ریپیٹ نہیں کروں گی اور دوستو اب دیکھ سکتے ہیں کتنے سے کم مٹی میں نے لگا رکھا ہے اور دیکھ سکتے ہیں کتنے نئینے برانچے نکل کر آ رہی ہے چھوٹی چھوٹی سی تو دوستو یہ میری جو کٹنگ ہے سکسے ہو گئی اور مشکل سے بھی میں نے چار پانچ دین ہوئی ہے میں نے دوستو یہ کٹنگ بھی بہت سائے جگہ لگا رکھی ہے ایک بار میں کسی کے ہاں گئی تھی تو میں لے کر آ گئی تھی ایک میرے فرینڈ نے دے دی تھی ایسے کر کے میرے پاس دو تین کٹنگ ہو گئی ایک کو میں نے ریپورٹ بھی کر دیا ہے اور دوستو کٹنگ میں یا تو پھر گملوں میں ہی لگا دیتی ہوں یا پھر چھوٹے چھوٹے ڈسپوزل میں لگا دیتی ہوں تو اس طرح سے میں کٹنگ لگا دیتی ہوں دوستو دسمبر کے مہینے میں جو ہلکی فلکی دو پاتی آپ وہ کٹنگ وہی پر رکھ دیجئے یہ کنوانے ہنڈرڈ پرنسن ریجلٹ ملے گا آپ کو یہ کوسموس دیکھیں نا دوستو کتنے چھوٹے سپوٹ میں لگا ہوا ہے وہ کتنا اچھا سا چل رہا ہے فلاورنگ بھی بہت ہی اچھے سے ہو رہی ہے بیج نا اس کے ادھر ادھر گر جاتے ہیں تو وہ سی بار بلانٹ نکالنا رہ گیا رہ جاتے ہیں نا تو یہ دیکھیں چھوٹی سی ٹری میں لگ رہا ہے اور دوستو یہ ہے ایک اور مجھے اس کا نام تو دنگ سے پتہ نہیں ہے یہ دریسینہ کی ویرائیٹی ہے یا ریبن پلانٹ ہے دوستو یہ اسپائرڈا پلانٹ تو نہیں ہے اور آپ کو مجھے بتانا ہے کہ یہ کونسا پلانٹ ہے دوستو میں نے سرچ کیا تھا پر بہت سا چیزیں میں جاتے سمجھ کے باہر ہوتی ہیں لیکن پلانٹ بہت ہی پیارا ہے اور میں کٹنگ لے کر آئی ہوں دوستو یہ وہ میں نے لگا بھی دی ہے تو دوستو دسمبر میں بھی ہم کٹنگ لگا لگا کر بہت سارے پلانٹ تیار کر سکتے یہ دیکھیں دوستو چھوٹا سا پلانٹ مجھے ملا اور میں لے کر آگئی چھوڑتی نہیں ہوں میں ایسے کسی پلانٹ کو پتی بھی مل جاتی ہے تو میں لے کر آ جاتی ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ مجھے پلانٹ کو کیسے تیار کرنا ہے تو میں کر لیتی ہوں دوستو میں آپ کو ان کا ریجلٹ بھی جرور دکھاؤں گی اور یہ ہے دوستو جو ہے سپائیڈر پلانٹ ہے تو دوستو اس میں اتنے سارے دیکھئے کتنے سارے یہ نکل رہے ہیں چھوٹے چھوٹے پلانٹ پپس نے بھولتے ہیں ان کو چھوٹے چھوٹے پلانٹ بے بی پلانٹ نکل رہے ہیں بہت ہی پیارے لگتے ہیں سپائیڈر جیسے اور دوستو ان کوئی نکال کر آپ مٹی میں دبا دیجئے بس اور کچھ بھی نہیں کرنا ہے سادے سی مٹی لیجئے آپ بہت ہی آسانی سے لگ جاتا ہے بہت ہی پیارا پلانٹ اتنا سندر دیکھتا ہے جو ویسے مجھے تو میرے سارے پلانٹ بہت ہی زیادہ پسند ہے تو ایک چھوٹا سا اس طرح سے نکالنا ہے اب دیکھیں ہلکی پھول کی جڑے اس میں آ رہی ہے تو آپ مٹی میں دبا دیں گے تو ان کی گروت شروع ہو جاتی ہے تو دوستو کوئی بھی منہ نہیں کرے گا دوستو یہ پلانٹ آپ یقینے مانیں گے مجھے ملا ہی نہیں تھا تو میں نرسری سے لے کر آئی اور اب میرے پاس اتنے سارے پلانٹ ہو گئے ہیں کہ میں سب کو دیتی فرتیو تو اس طرح سے دوستو میں اپنے پلانٹ لگاتی ہوں ایک ہی میں ساری کٹنگ لگا دی ہے اور یہ کو نیا پلانٹ لگایا ہے ابھی نام پتا نہیں ہے جیسے ہی پتا چلے گا اور تھوڑی گروہ تو میں دکھا دوں گی اور یہ گلاب کے پلانٹ دوستو اتنے اچھے فلاورنگ ہو رہی ہے میرے یہاں پر دیکھئے نا بندر بلکل بھی نہیں چھوڑتے ہیں اب کچھ کلیاں دکھ رہی ہیں پھر جیسے ہی بندروں کی نظر پڑے گی ایسے لے جاتے ہیں اڑا کر کہ پتا نہیں چلتا ہے جیسے میں نیچے سے اوپر آتی ہوں نہ بھگانے اتنی دیر میں لپا لپ کر کے سارے کلیاں توڑ کے چلے جاتے ہیں اور ایک اور پلانٹ ہے دوستو کئی بہت سارے پلانٹ یہ اپنے آپ سے میرے گروہ ہو گئے ہیں ان کی پتیاں مجھے اچھے لگ رہی ہے تو میں نے اس کو رہنے دیا ہے اور مجھے پتا بھی نہیں کہ کونسا پلانٹ ہے تو جیسے میں سرچ بھی کروں گی یا پھر آپ لوگ بتا دیجئے گا کہ کونسا پلانٹ ہے تو اس طرح سے دوستو یہ میرے اور یہ ایک اور چیز دکھاتی ہوئی ہے دوستو میں جو پلانٹ پر ہی کٹنگ گروہ کرتے ہیں نا ویسے میں نے بھی کی ہے اب ریجلٹ جب آئے گا دوستو تو میں آپ کو دکھاؤں گی اس کا کہ کس طرح سے اس کا ریجلٹ آیا ہے دیسی بھی ہے اور ہائیبریڈ بھی دونوں روز پلانٹ ہے اور دوستو بہت سارے گڑھل کے پلانٹ پر بھی مجھے کرنا ہے لیکن بلکل بھی ٹائم نہیں مل رہا ہے شادیوں کا سیجن چل رہا ہے سٹیچنگ جو سلائی کا کام میں کرتی ہوں اس میں مجھے بلکل بھی ٹائم نہیں مل پا رہا ہے تو جیسے سیجن ختم ہوگا دوستو اپنے پلانٹ پر میں دھیان دوں گی لیکن بیچ بیچ میں جب بھی مجھے تھوڑا سا ٹائم ملتا ہے میں دوڑ کر چھت پر آجاتی ہوں اور اس کی کٹنگ بھی آپ لگا سکتے ہیں یہ پلانٹ دوستو منی پلانٹ کی کئی ساری ویرائیٹی آتی ہے اور مجھے تو دوستو کٹنگ سے جو ملتا ہے میں لگا لیتی ہوں تو یہ ماری ویرائیٹی میرے پاس ہے اور بہت سارے پلانٹ میرے پاس اس کے اور جو ہمارے جہاں پر ہم چھوٹی سی وہاں پر میں نے پلانٹ لگا رکھی دوستو میں آپ دکھاؤں گی اتنی پیاری سی لگری اتنی لمبی پیل گئی دوستو پلانٹ بہت سارے بہت سارے تو لگاتے جائیے اور اپنیا گارڈن بھڑتے جائیے اور ہرہ بھرہ بھناتے جائیے دوستو آپ سب مل کر ہم سب مل کر ہماری جو آس پاس کا وط ایک دم سے ہرہ بھرہ کریں دوستو آپ یقین نہیں میں کتنے ہی لوگ میرے ساتھ میرے سے پلانٹ لے جاتے ہیں وہ سب بھی یہاں لگ بگ دس سے بیس پلانٹ ہو گئے چھوٹا سا گاہ ہے دوستو جس کو پسند آتا ہے تو پلانٹ لے جاتے اور میں بھی کشی کشی دیتی ہوں کہ میرے کو بھی اچھا لگتا ہے تو اس طرح دیکھیں دوستو میری چھوٹی سی یہ جو کھڑکی ہے یہاں پر جو پلانٹ لگے ہوئے ہیں ایک اور پلانٹ دیکھا دی ہیں دوستو میں اور بھی